میں پتہ میرے پاپا کیا ہے اس لیے سارے لوگ گیا ہے پاپا کو کیا ہو گیا ہے؟ پاپا کو صحیح کر دیا گیا ہے دربنگا کے شو بھر میں بیتے کچھ ہفتے پہلے ہوئی چرچیت کانگریس نیتا ببن ہتیہ کان کا ماملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ علاستہ جارہا ہے پریوار اور گرامینوں کے لگتار بڑھتے آکروش کو دیکھتے ہوئے سرکار اور پرشاسن دونوں ہی دباؤں میں ہیں اسے قرآن میں شکروار کی صبح قریص رکشہ کے بیچ کبر میں دفن سورگیا ببن کی لاش کو نکال کر دوبارہ پرشاسن پوسٹ مارڈم کے لئے لے گئی ہے اس دوران گرامینوں کی بھاری بھیر بھی موضوع ہے وہی مردہ کی موضوع میری نے اپنے پتہ کی موت کو شہادت بتاتے ہوئے وہاں موضوع بھیر کو بھاوق کر دیا اس میں لاسٹنگ ہم آپ لوگ کو بتایا تھا ہم نے ریمانٹ پر لینے کے بعد جو پوچھتاچ کیا گیا تینوں ابیوکتوں سے تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو گولی بھی ماری گئی ہے پیچھے سے اور ان کے بیان کے ادھار پر ہتھیار برامت ہوا ہے ایک پیلیٹ بھی برامت ہوا ہے تو اس کی پوشٹی کے لئے کیونکہ پوسٹ مارٹم میں پہلے ویسا کلیر نہیں تھا فائر آم انجری کا تو اس کی پھر سے پوسٹ مارٹم کرانے کے لئے ہم لوگ کو آوشک تھا کہ یہ باڈی ہم لوگ نکال گے پھر سے پھونا اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں ایک سریے کروائیں تاکہ اگر اس کے شریر سے ملتا ہے اگر بولیٹ ملتی ہے تو اس کو ہم لوگ جو جب تھا تیار ہے اس سے ہم لوگ میچ کرا سکے بیلیسٹک جانس ایک پکتہ ایویڈنس ہم لوگوں کو بیوکتوں کے خلاف ملے گی جب یہ اس کی تو پہلے بھی پوسٹ مارٹم ہو چکے تو اس ریپورٹ میں کیا گولی لگنے کے بات آئی تھی نہیں اس میں نہیں آئی تھی اسی لئے ہم لوگوں کو پھر سے کروانا پڑ رہا ہے کہ اب یکتوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے گولی ماری ہے تو اس کی جسٹ پسٹی کے لئے ہم لوگ آوشک تھا کہ وہ پھر سے ہم لوگ پوسٹ مارٹم کروانا ہمارے کانگریس پارٹی کے علف سنکھیا کا علف دیکش رہے ہیں اور بہت صحیح اچھے آدمی ہیں ہم لوگ کو نہیں نکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا جو کچھ ہوا ہے ہوا ہے تو یہ تو دوسمنی سے ہی ہوا ہے اور جس طرح ہمارے گاؤں کے بھی سبھی لوگ بول رہے ہیں سب لوگ بول رہے ہیں اور یہ چرچہ میں ہے کہ اتنی اچھے آدمی کو یہ دوسمنی سے وہ مارا گیا ہے یہ صاف ستری بات ہے اب یہاں تک ہے کہ ہم اس کی صاف سے بھی بات کرتے ہیں اب یہ آئے ہیں جو ان سے بھی کہیں گے کہ ایک دم صاف سترا طریقے سے اس کو کلیر کیا جائے کہ کون افرادی ہے جو اس طرح کا نیرون گھرتیا کر کے اور اس کو جو ہے مارا گیا ہے اور اس کو اجاگر کریں اور ویسے ہتھیارہ کو پکڑ کے سارے لوگوں کے نیجر میں بھی آئے ہیں کہ نہیں صحیح لوگوں کو پکڑا کیا تو جانچ جو ابھی ہو رہی ہے پارٹی کے طرف سے بھی کافی دوا پر رہا ہے ہمارے آدھیاک جی بھی دوا دیئے ہیں ہم لوگ سب مل کے دوا دے رہے ہیں کہ ویسے افرادی کو جو ہے پکڑا جائے اور اس کو جو ہے کڑی سے کڑی سجا ملا جائے اور جانچ کا جو ابھی پرکریاں چل رہا ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں دے کہیں ہوا ہے اور یہی کہا کہ جو ہے جو ایسے لوگوں کی ہتیاں ہوئی ہے یہ بہت دکھی بات ہے کہ ان کو گولی سے بھی مارا گیا ہے سارے لوگ نشان بھی بتا رہے ہیں اور ایسے بھی مارا گیا ہے بہت نرمن ہتیاں ہوا ہے کافی ہم لوگ دکھی ہیں ویسے افرادی کو کڑی سے کڑی سجا ملے اور اس کا جانچ کیلئے بھی ہم مانگ کرتے ہیں سر ایک سوال کس طریقے سے راجیتک ہتیاں بڑھی ہے بیہار میں اور سرکار کے طرف سے بھی کافی دوا پڑ رہا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی ہتیاں ہو رہی ہے یا گھٹنا ہو رہا ہے اس میں کافی سیریس ہو کے بھی سرکار بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ ہتیاں جہاں بھی ہو رہا ہے اور یہاں بھی اگر ہوا ہے تو اس میں ہم لوگ کافی سکریے ہیں کہ ایسے ہتیاں راکوں ایک دم اجاگر کیا جائے اور یہ جانچ کا جو پرکریاں چل رہا ہے دوبارہ پھر ہو رہا ہے اس میں لگتا ہے کہ صحیح نکلے گا سر پریون کے دوبارہ بتائے گا ہے مینڈ دو اب کو ابھی بھی پرساسن کے پت پرساسن تو ابھی جانچ کا پرکریاں کر گی رہا جانچ کرنے کے بعد جو تین پکڑا گیا ہے اسی سے سارا کلوف نکل جائے گا اور ایسے جب نکلنا ہی ہے سورگے ببن جی کی لاز کو دوبارہ نکالا گیا پوسٹ موڈم کے لیے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا پہلی پوسٹ موڈم غلط تھی کہ ہم یہاں آنے کے بعد پتہ چلا ہے اور لاز نکالا ہے اسے میرا بہت پرانا سمبن تھا وہ ہمارے پارٹی کے ادھانک پرکوشت کے ادھیاکشت دنوں گائی لاتے جس دن یہ گھٹنا ہوئی اسی دن ہم ایس پی سے بات کیے تھے اور یہاں کے بھی اکثانیے لوگ ہم کو خورت کیے تھے یہ کیسے کیسے بہت ایس پی سے بات کیے ہم بات آگے نہیں بڑھیں اس میں ہم اس کے آگے رکھیا آج دھرت کاروائی کیا کاروائی ہوا پوسٹ مارٹم میں کہاں گھر بڑی ہوئی اس کے بعد پھر اس کا جانچ کے لیے پناہ مانگ کیا گیا آج نکلا ہے لیکن آج ہم کو یہ نہیں مانن تھا یہ آج نکلتا ہے یہ پروسس چلنا ہے سمجھتے ہیں جو ابھی تک کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور میرے جانکاری جو تھا اس سے آج بتان ہیں ہم کو مانو تھا چاکو سے مارا یا یہ اس پر میں کوئی ڈاوٹ سے مار کے یہ کر دیا پھر اب ہو رہا ہے جو گولی بھی لگا ہے تو پوسٹ مارٹم کی پورٹ مگر کچھ آئے گا تو اس پر کاروائی ہو خاص بات یہ بتائیے جو پانچ ابھیوں کے پریوار کے طرف سے دیئے گیا آبیدن میں ان میں سے تین کی گرفتاری ہوتی ہے دو کہ ابھی تک نہیں ہو رہی ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پولیس کہیں جھلائی کر رہی ہے یا انویسٹیکیشن کہیں اور طرف جا رہی ہے جب تین گرفتاری ہوئی ہے وہ دونوں کہاں ایبلیبل ہیں کہ نہیں ہیں نام تو میں جانتا نہیں ہوں کن کا نام ہے لیکن نشتی طرف سے تین گرفتاری ہوئی تو دو اور ہوگی ہم سمجھتے ہیں جو یا تو آٹ آف رینج ہوں ایڈیا سے میں سمجھتا ہوں آج کے بعد پھر کچھ سکریتہ ضرور بڑھے گی گرفتار تو ہونا ہی ہے نہیں کہتے ہوں گے اور کریم کی ہیں تو گرفتار تو ہوں گے اگر ان کے گھر کے لوگ جانتے ہیں جو کون کون کیے ہیں تو ہم پورا نشتینت ہے یہ کاروائی ہوگی یعنی ببان جی کے فیملی کو پارٹی کی طرف سے پوری سہیوگ مل رہی ہے پورا سہیوگ ہے پارٹی ہی کی طرف سے نہیں جو آدمی سانتی چاہتے ہیں سورکشہ چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں بات آبان اچھار ہے سب کا سمرتن ان کے ساتھ ہے پارٹی کا تو ہے جو نیوٹرل لوگ ہیں سب کا سمرتن ان کے پریوار کے ساتھ سار سر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر پوش مارٹم ہونے کے بات ریپورٹ سہی آئے ہتھیار کی برامدگی جیو آلوار کا ملنا اور سارے ہتھیار کے ملنے کے بات بھی گولی کی بات پوش مارٹم میں نہیں آئے اور مجبورن جو اسے پریوار کے لوگوں کو آویدن کرنا پڑا ہوتا ہے کیا ابھی جو یہ ہوگا پھر سے پوش مارٹم اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ریپورٹ پھر صحیح آئے ٹھیک ہے وہ تو پوش مارٹم ریپورٹ آنے دیجئے اس بات پتا چلے گا لیکن آپ پریس کہیں جی سر اچھا اچھا تو اس کے بعد سمجھتے ہیں پریس تھی اس سمجھ جو جانکاری ہم کو بھی ملی تھی عام لوگوں سے اگر اس طرف سے ہو سکتا ہے کوئی اپروچ نہیں ہوا تو بہت چیز میں گھڑوڑی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں تو ہم تو مجھتے ہیں اگر اس سمائے بھی ایلرٹ رہتے کوئی آدمی بولتے کم کم آٹھ دس پیکٹیوں سے مجھے اس محلہ کے لوگوں سے بات ہوئی اور جو کنفیوجن ابھی ہے پوش مارٹم کے ریپورٹ میں وہ کہیں کہیں اپنے جو لوگ ہیں ان میں بھی تھا بعد میں کیا ہوئے ہم نہیں جانتا ہیں کیونکہ فرسٹ ہینڈ جو ہم کو بات ہوئی تو سب لوگ ایک ہی بات ہوتا ہے گولی کی بات کہیں کہیں بعد میں لگتا ہے وہ لگا ہے جو نہیں گولی لگا ہوا ہے فیملی کے لوگوں نے ہم لوگوں نے اس کو پیس کیا ہے موسیل دلاتے بعد ان کے پیٹ میں ایک نشان پایا گیا اور اس ٹائن سے ہی ہم لوگ کو سکھ ہو چکا تھا کہ ان کو گولی ماری گئی ہے اس کے بعد اس تصویر سے ہم لوگوں نے کئی ایکسپورٹ سے رائے لیا کئی ایکسپورٹ سے رائے لینے کے بعد یہ جانکاری ملی کہ یہ گولی کا نشان ہے گولی لگی ہے اس کے بعد ہی جو ہے ہم نے پرشاسن سے یہ بات کہیں کہ بھائی صرف ہارڈ بلند ٹرٹ سے صرف مارا گیا ہیڈ انجوری ہے اس طرح کا نہیں ہے ٹوٹل فیکٹ یہ ہے کہ ان کے پچھلی کی ہڈی بائیں جانب کی پانچ ہڈی ٹھوٹی ہوئی بڑی میں بھی مطلع ہارڈ بلند ہیوز کیا گیا ہے گولی پیٹ پہ لگی ہوئی ہے جو سینے تک آئی ہے پیسٹل کا ہے سمجھ رہے کہ نہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے پلیس سے ریکویسٹ کیا تھا اپیل کیا تھا کہ آپ کے پوشٹ مارٹم میں فیکٹ فائنڈنگ نکل کے نہیں آئے تو مجھب کی بات اپنی جگہ ہے رول آف لاؤ جو ہے رول آف لاؤ کے مطابق ہم نے یہ کہا کہ یہ ضروری ہے فیکٹ کو سامنے میں لانا اور اس کے جریعے جو ہے مدرم آپ نے کردار تک پہنچے گا پھر ہم لوگوں کی ریکویسٹ کو مطلب پرساسن نے سنا اور اسی کا آج ایک پارٹ ہے حصہ ہے کہ وڈی کو ری اوپن کر کے دوبارہ پرسٹ مارٹم پہ لے جا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلے ٹائم میں مطلب چاہے پینل کا اوکتر ہوں یا جو بھی لوگ ہیں جہاں جنگ ریجنسی ہوئی ہے کہیں بھول ہوئی ہے تو اس کو مطلب جو ہے صدار کیا جائے ساتھی ساتھ ہم لوگ اس چیز کو نہیں بھولیں کہ جو مردر ہیں اس میں ایکیوز نمبر ون ڈبلو ایکیوز نمبر ٹو وارس جو ہے وارس ہسٹری سیٹر ہے وہ بہت سارے کیس میں ملویس ہے لوکل پولٹیک پہ اس کا کافی اثر ہے مافیا ہے تو وہ لوگ بھی اپنا کہیں نہ کہیں انفلونس کھڑا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں منیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن پرساشن سے ہم کو امید ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کو لائیں گے موجیلیم کو صحیح کردار تک